یہ ایک مدو مکھی کی جو جیون کی سٹیجز ہیں دیکھئے آپ ایک جو ہے وہ زیرو سے تھری ڈیز اس کے بعد وہ ایک بنتا ہے لاروہ تین سے چھ دن پانچ سے چھ دن بولیں گے اور یہ پیوپا کی سٹیج آتی ہے جو گیارہ سے بارہ دن رہتی ہے اور پھر ایڈلٹ مکھی بن جاتی ہے انیس سے اکیس دن میں یہ دیکھئے اور پھر آپ کو اور دکھاتے ہیں مکھی کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں یہ ایک ہنی بی ہے آپ دیکھئے ہنی بی کا اگر چہرہ دیکھیں گے تو انٹینیں ہوتے ہیں جو فیل کرتے ہیں سگند لیتے ہیں اور بی کی جو آنکھ ہوتی ہے کمپاؤنڈ آئی ہوتی ہے اس میں سات ہزار لینس ہوتے ہیں اور آگے یہ ٹیوب نمائک پروبوسس کر کے چیز ہوتی ہے جس سے یہ نیکٹر یعنی جو شہد ہے وہ چوستی ہے پھولوں میں سے یہ آنکھ کے اوپر اوسیل آئی ہوتے ہیں جو لائٹ کا انمان لگاتے ہیں کہ لائٹ زیادہ یا کم ہے ہائیپو فیرنگس گلینڈز ہوتی ہیں جو روائل جلی بناتی ہیں مکھی کے شریر میں یہاں ہوتی ہیں پھر یہ ہنی سٹمک ہے جہاں پر ٹیمپریریلی ہنی سٹور ہوتا ہے یہ پولن گرین کی باسکٹ ہے پیروں میں ایسے بال لگیتے ہیں جن میں پولن اٹک جاتے ہیں اور یہ پیچھے ویکس گلینڈ ہوتی ہیں جو ویکس بناتی ہیں چھتے کے لیے اور پیچھے ان کے لگا ہوتا ہے ڈنک سٹنگر اور سٹنگر کے اوپر کچھ کور ہوتا ہے جس سے سٹنگ چھپا رہتا ہے یہ دوستو اپیس میلی فیرہ تو اس طرح سے آپ نے کچھ ہنی کے بارے میں ہنی بی کے بارے میں جانا موسیقی